فدائی نشن اس لیے شروع کیے گئے کہ مذاکرات کو تحس نحس کیا جائے یہ اس رات بھی ہوئے تھے جس رات واج پائی تمہارا لاہور میں مہمان تھا آپ نے دیکھا شاید آپ کا حافظہ کمزور نہ ہو آپ کو یاد ہو جب پاکستان کا وزیر آزم واج پائی کے استقبال میں بچھا جاتا تھا پوری رات اور اس رات مجاہدوں نے ستر ہندو قتل کیے ستر ہندو اس رات باقاعدہ کوشش کے ساتھ جان بوجھ کر پلیننگ کے ساتھ تاکہ صبح کو لاہور میں جب کسی اعلامیے پر دفت قط ہونے لگیں تو ہندوستانی وزیر آزم کا تھو بڑا سو جا ہو کہ رات بھر ایک سو ہندو قتل ہوا صویرے وہ کس مو سے صلاح پر دستخط گئے اور الحمدللہ مجاہد کامیاب رہے رات بھر مجاہدوں نے ہندو فوجیوں کو قتل کیا اور صویرے واج پائی کے چہرے پر پھٹکا آج ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ حکومت تو پیچھے ہٹ گئی تم کیا کروگے ہم کہتے ہیں بھائیو جہاد میں حکومت آگے بڑی ہی نہیں تھی یہ صرف مجاہدی ان کی حکمت حملی تھی ہاں کچھ حصہ فوج بہرحال وہ پاکستانی فوج کے شیر دلیر جوان جو ہمیشہ سے جہاد کرنا چاہتے ہیں مگر پاکستان کی ظالم حکومت ان کو باند باند کر رکھتی اللہ کی قسم باند باند شاید آپ کی اتنی ملاقات فوجیوں سے نہ رہتی ہو جتنی میدان جہاد میں اللہ تعالی نے ہم کو موقع دی ہم جانتے ہیں کہ سیکرو کرنل اللہ کی قسم صرف اس بات پر آنسوں سے روتے ہیں کہ جب فوج کی نوکری کی تھی تو ہندو سے جہاد کا جذبہ تھا ریٹائرمنٹ کا دن قریب آ رہا ہے مگر ان حکومتوں نے جہاد کے چانسز مس کر دیئے مجاہد لڑتے ہیں ہم لڑ نہیں سکتے اللہ کی قسم پاک فوج کے شیف دلے اس پر آنسوں سے روتے ہیں حرص کرنے کا مقصد یہ کہ مجاہدین جنہوں نے جہاد کو شروع کیا وہ ناراض واپسی پر تیار نہیں فوج جس پر کوئی تباہ پڑ سکتا تھا وہ ناراض واپسی کو تیار نہیں تیار کون ہے بیچارے کمزور کردے خور پیٹ سے سوچنے والے ڈیفالٹرز بینکوں کا کھا کے دورنے والے باہر سے طرزے لے کے بھاگ جانے والے جھوٹے بادوں اور لاروں پر لوگوں کو بیلانے پھزلانے والے اپنی کرسی اقتدار کو چند دن طول دینے والے یہ کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے میرے بھائیو کمزور ترین طبقہ جن کے اندر نہ قوت فیضلہ نہ قوت ایمانی حق یہ ہے میں آپ سے عرض کروں کہ مجاہدوں نے جہاد کیا فتح مل رہی تھی وزیر آزم وزیر خارجہ تاج استجا سکتے تھے اطلاع کی قسم اگر سوچ جہادی لیکن چونکہ اسلامی فہم جہادی حراست ایمان کی مضبوطی کافروں سے دشمنی اللہ سے دوستی یہ ساری چیزیں تربیت میں شامل نہیں یہی وجہ ہے میرے بھائیو ہم اس ملتان میں بارہا کہہ چکے اور کتنے ہی ہمارے لرنڈ لائر ہمارے وقالہ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ آپ دموکریسی کو رد کرتے ہیں آپ جمہوریت کا انکار کرتے ہیں یہ ایک سیاسی نظام ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے آؤ دیکھو اللہ کی قسم باطل جمہوریت کا یہ وار دیکھو یہ گندہ نظام مسلمانوں سے عزت کو غیرت کو دلیری کو جرت کو چھین کر ان کے سینوں میں کفر کی بالا دستی بھرگو جہاد کو کوئی اثر نہیں ہوا ان مذاکرات سے جہاد اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ تیری سے بڑھ رہا ہے ہاں نقصان دیا حکمرانوں نے اپنی حکومت کو نقصان پہنچایا حکمرانوں نے اپنی پرسیوں کو عوام کے اندر نفرتیں کہری ہوئیں اللہ کی طرف سے رحمتیں رک گئیں اللہ کے عذاب کے حقدار تھیرے جو جا کے کلنٹن کے پاس مجاہدین کے خلاف سودہ کرا موٹی موٹی فائلیں ان فائلوں میں ڈس انفرمیشن کا کورا چرکٹ بڑھا ایجنسیوں کی جھوٹی خبریں کونسل خانوں کی غلط ڈکٹیشنز یہ بریف کیس میں جہید ہے فائلیں بھری ہوئی ہیں ہم مار دیے جائیں گے فوج نے گیرہ کر لیا ہے ہندوستان آ گیا ہے ہم پر جھا گیا ہے ہم مرے جا رہے ہیں کارگل پر مجاہد چڑ گئے اگر وہ چڑ گئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہمارا جہید ہمارے نبی کا جہید جو فاطمہ نے دیا رضی اللہ عنہ وارضاہ بیٹی نے باپ کو رخصت کیا زرہ پہنا کے تلوار دھال کھما کے یہ ہے دربیت سواللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین تاحال چوٹیوں پر ہیں بدستور جہاد وہاں جاری ہے بدستور حملے جاری ہے یہ خالصتاً دس انفرمیشن کا حصہ ہے جو ہمارے حکمرانوں نے پریس میں اپنے جھوٹے بیانوں سے یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ جو مذاکرہ وہ کلنٹن سے تر آئے ہیں اعلان واشنگٹن کی شکل میں اس کو مجاہدوں نے قبول کر لیا اللہ کی قسم مجاہدوں نے اس کو رد کری اور مضبوط ترین حکمت عملی اختیار کی دوبارہ مجاہدوں نے صدائی مشن اختیار کی آپ نے پڑھا پچھلے بھتر گھنٹوں میں کس طرح سے ہندوستان کی فوج پر مجاہدوں کے تابڑ توڑ بار بار شدید تر حملے کسی میں ان کا برگیڈیر مرا کسی میں دی آئی جی مرا کسی میں ان کی چھاؤنیاں تباہ ہوئیں کسی میں انیس کسی میں بیس فوجی ان کے حالات کی گئے ان کے کیمپ اڑائے گئے دن رات الحمدللہ مجاہدوں نے فدائی مشن شروع گئے فدائی مشن اس لیے شروع کیے گئے کہ مذاکرات کو تہس نہس کیا جائے یہ اس رات بھی ہوئے تھے جس رات واج پائی تمہارا لاہور میں مہمان تھا آپ نے دیکھا شاید آپ کا حافظہ کمزور نہ ہو آپ کو یاد ہو جب پاکستان کا وزیر آزم واج پائی کے استقبال میں بچھا جاتا تھا پوری رات اور اس رات مجاہدوں نے ستر ہندو قتل کیے ستر ہندو اس رات باقاعدہ کوشش کے ساتھ جان بوجھ کر پلیننگ کے ساتھ تاکہ صبح کو لاہور میں جب کسی اعلام یہ پر دختخت ہونے لگیں تو ہندوستانی وزیر آزم کا تو بڑا سو جا ہو کہ رات بھر ایک سو ہندو قتل ہوا صویرے وہ کس مو سے صلاح پر دختخت گئے اور الحمدللہ مجاہد کامیاب رہے رات بھر مجاہدوں نے ہندو فوجیوں کو قتل کیا اور صویرے واج پائی کے چہرے پر پھٹکا آج ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ حکومت تو پیچھے ہٹ گئی تم کیا کروگے ہم کہتے ہیں بھائیو جہاد میں حکومت آگے بڑی ہی نہیں یہ صرف مجاہدی ان کی حکمت حملی تھی ہاں کچھ حصہ فوج بہرحال وہ پاکستانی فوج کے شیر دلیر جوان جو ہمیشہ سے جہاد کرنا چاہتے ہیں مگر پاکستان کی ظالم حکومت ان کو باند باند کر رکھتی اللہ کی قسم باند باند شاید آپ کی اتنی ملاقات فوجیوں سے نہ رہتی ہو جتنی میدان جہاد میں اللہ تعالی نے ہم کو موقع دی ہم جانتے ہیں کہ سیکرو کرنل اللہ کی قسم صرف اس بات پر آنسوں سے روتے ہیں کہ جب فوج کی نوکری کی تھی تو ہندو سے جہاد کا جذبہ تھا ریٹائرمنٹ کا دن قریب آ رہا ہے مگر ان حکومتوں نے جہاد کے چانسز مس کر دیئے مجاہد لڑتے ہیں ہم لڑ نہیں سکتے اللہ کی قسم پاک فوج کے شیر دلے اس پر آنسوں سے روتے ہیں حرص کرنے کا مقصد یہ کہ مجاہدین جنہوں نے جہاد کو شروع کیا وہ ناراض واپسی پر تیار نہیں فوج جس پر کوئی تباہ پڑ سکتا تھا وہ ناراض واپسی کو تیار نہیں تیار کون ہے بیچارے کمزور کردے خور پیٹ سے سوچنے والے ڈیفالٹرز بینکوں کا کھا کے دورنے والے باہر سے قرضے لے کے بھاگ جانے والے جھوٹے بادوں اور لاروں پر لوگوں کو بھیلانے پھزلانے والے اپنی کرسی اپنی کرسی اقتدار کو چند دن طول دینے والے یہ کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے میرے بھائیو کمزور ترین طبقہ جن کے اندر نہ قوت فیضلہ نہ قوت ایمانی حق یہ ہے میں آپ سے عرض کروں کہ مجاہدوں نے جہاد کیا فتح مل رہی تھی وزیر اعظم وزیر خارجہ تاج استجا سکتے تھے اللہ کی قسم اگر سوچ جہادی لیکن چونکہ اسلامی فہم جہادی حراست ایمان کی مضبوطی کافروں سے دشمنی اللہ سے دوستی یہ ساری چیزیں تربیت میں شامل نہیں یہی وجہ ہے میرے بھائیو ہم اس ملتان میں بارہا کہہ چکے اور کتنے ہی ہمارے لرنڈ لائر ہمارے وکالہ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ آپ دیموکریسی کو رد کرتے ہیں آپ جمہوریت کا انکار کرتے ہیں یہ ایک سیاسی نظام ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے آؤ دیکھو اللہ کی قسم باطل جمہوریت کا یہ وار دیکھو یہ گندہ نظام مسلمانوں سے عزت کو غیرت کو دلیری کو جرت کو چھین کر ان کے سینوں میں کفر کی بالا دستی بھرگو جہاد کو کوئی اثر نہیں ہوا ان مذاکرات تھے جہاد اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ تیری سے بڑھ رہا ہے ہاں نقصان دیا حکمرانوں نے اپنی حکومت کو نقصان پہنچایا حکمرانوں نے اپنی کرسیوں کو عوام کے اندر نفرتیں کہری ہوئیں اللہ کی طرف سے رحمتیں رک گئیں اللہ کے عذاب کے حقدار تھیرے جو جا کے کلنٹن کے پاس مجاہدین کے خلاف سودہ کرا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوْرَهُ إِلَّا مُتَحْرِّفًا لِقِطَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا لَا فِيَةٍ فَقَدْ بَعْبِ غَزَبٍ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ بَعْبِ غَزَبٍ مِنَ اللَّهِ جاؤ قرآن کی صورت انفال کی اس آیت کو پڑھو پڑھو وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوْرَهُ جب جہاد گرم ہو جائے مار کا ایک کارزار بپا ہو جو میدان جہاد سے بھاگ آئے پیٹھ بھیر لے مو پھیر لے جہاد کو روک دے سرندر کر لے ہتیار گرا دے واپسی مان لے اللہ تعالیٰ کہتا فَقَدْ بَعْبِ غَزَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَعْوَاهُ جَهَنَّم وہ اللہ کے غزب کا حق دار ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ اللہ کا قرآن ہے وَمَنْ يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوْرَهُ جو اپنی پیٹھ کو پھیر لے گا جب جہاد کرن ہوگا ہرے یہ تو دن آئے تھے دو بدو جنگ کے سوچوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے کافر ہندو کو للکارنے کے اشہد و آمنتوں کی صداقتوں کے انتہان کے یہ دن تھے جب یہ مار کے گرم ہوئے جن بیچاروں کو ایمان کی ہوا تک نہیں لگی تھی اللہ کی قسم مو پھیر کے گھروں کو بھانے میں پھر صورت آزا آپ کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جب وہاں جنگ گرم ہوئی تھی گھیرے ہوئے تھے مدینہ کے تو منافقوں کے دولوں نے کیا کہا تھا یا آلہ یسربا لا مقام لکم فرجے او اے مدینے والو یسرب والو اب تم رک نہیں سکتے تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے دشمنت زیادہ ہے گھیرے بہت ہیں لشکر ٹوٹ پڑے ہیں فرجے او لوٹ جاؤ تو پتلاو اللہ کا رسول لوٹ گیا کہ میدان لے چکا ہماری مخاسمت سے آتے ہیں لیکن ہم اسلام کے احکام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں تم نے کفر کی بالا دستیوں کو قبول کیا ہم نے اس کو رد کیا جمہوری حکومتوں نے یو این اور چندل اسمبلی کی بالا دستی کو قبول کیا ہم نے اس کو رد کیا جمہوری حکومتوں نے کافروں کی سپر میسیوں کو قبول کیا مجاہدین نے اس کا انکار کی ملتانیوں بات کو سمجھ لو بات صرف کشمیروں کی نہیں ہے بات اگر کشمیر کی ہوتی تو امریکہ اتنا پریشان نہ ہوتا امریکہ کو دور افتادہ انتہائی پہاڑی برفانی علاقے میں لمبا چوڑا انٹریسٹ شاید نہ ہوتا امریکہ کو انٹریسٹ کیوں ہے برطانیہ کیوں پریشان ہے جی ایڈ کے ممالک کیوں حیران ہیں دنیا کے سارے کافر نظاموں میں درانے آ رہی ہیں ان کا کلچ ٹوٹ رہا ہے دیموکریسی گر رہی ہے یو این نو لرز رہا ہے وہ جان رہے ہیں کہ جہاد روس کو کات گیا ہند کو توڑ رہا ہے برے صغیر جا رہا ہے برے صغیر ایک بہت بڑی سمندری گزرگاہ پر موجود یہاں اگر جہاد کی قوت کھڑی ہو گئی تو خلیج کے پانیوں میں سلیگیوں کو رکنا نہیں ملے گا وہ سارے جہاد کے دور رس مستقبل سے پریشان اور ہم بھی آپ کو بتلا دیں کشمیر ہماری کوئی منزل نہیں ہے اور میں آپ پر واضح کر دوں ہم نے کشمیریوں کی تربیت کی ہے اب کوئی کشمیری سری نگر کو سونے کی چڑیا نہیں سمجھتا کشمیریوں کی نظر تہلی مر یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے جب وہ لڑا دیتا ہے تو اللہ تعالی فرعونوں کو بنی اسرائیلیوں سے کٹوا دیتا ہے اللہ رب العزت اللہ تعالی کمزوروں سے طاقتوروں کو مرواتا ہے آج کشمیری مجاہد اس کے ساتھ پاکستانی مجاہد سری نگر کو کوئی تخت نہیں سمجھتا اللہ کی قسم اس جہاد کے منزل سری نگر نہیں ہے نواز شریف بار بار دھوکہ نہ کھائے نہ دینے کی کوشش ہم تو تب رکھیں اگر ہماری نگاہ میں سری نگر منزل ہو اور ہم سمجھیں کہ چلو کارگل نہیں تو کسی اور راستے سے ہم لڑے گے سری نگر زندگی میں اگلے پچاس سال میں آ جائے گا آ جائے گا تو چین آ جائے گا نہیں اللہ کی قسم ہماری نگاہ میں میں آپ کا بھائی مجاہدوں کی آواز ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر آپ سب کو بدلاتا ہوں آپ اہل ملتان کو بدلا دیں ہم اہلیان پاکستان کو بدلاتے ہیں ہماری منزل ہمارا نسب العین کشمیر سری نگر کی آزادی نہیں ہے جمع پونچ کی آزادی نہیں ہے یہ تو اللہ نے مقدر کر دی یہ انقرید ملے گی یہاں جہادی کیمپ ہوں گے مجاہد یہاں دیرے لگائیں گے یہاں سے ہندوستان پر چڑیں گے دہلی کو کھاکیں گے گردازپور رشیارپور فیروزپور کو توڑیں گے حیضر آباد جونہ گر کو چھڑائیں گے ہندوستان کے اقتدار ہندو کے اقتدار کو ہندوستان میں گرا کر وہاں مسلم حکومتیں قائم کریں گے یہ ہمارے جہاد کی اولین منزل اب وہ بھولا سیدھا کشمیری نہیں ہے جو دو نعرے لگا کے چار جلوس نگال کے کشمیر کو حق خود ارادیت دی 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 رائد آف سیلپ ڈیٹرمنیشن لی دی دی استثواب رائے کی دی آزادی کشمیر دی دی یہ جھوٹی گردانے کرنے والا کشمیری اب تم کو وہاں نہیں ملے گا اب دس سال مرکز دعویٰ لشکر تیویٰ اللہ کے فضل سے سری نگر میں جمعوں میں پنچ میں دوڑا میں کفارہ میں بارہ مولہ میں مسجدوں میں کام کر رہا ہے مدرسوں میں کام کر رہا ہے میدانوں میں لڑ رہا ہے کچھ مجاہد فوج سے لڑتے ہیں کچھ مبلغ جا کے کشمیری کو دعویٰ دیتے ہیں جو کام ہندوستان کا بنبائی بنارس کا مسلمان نہیں کر سکا اب اللہ کے فضل سے تربیجت کے بعد کشمیر کا مسلمان وہ کام کرے مسلمان کے دو ہی کام ہیں مسلم لیگیو اسلام کی دعوت کھری کرنا جہاں آپ کی عمل کو جاری کرنا ہمیں جمہوریت نے پڑھائے کئی کام الیکشن لڑو انتخابات لڑو دنگل سجاؤ انتخابی نشان الوٹ کرو حلقے بناو این اے فلا این اے فلا فلانے حلقے میں اتنے لاک ووٹ فلانے حلقے میں اتنے لاک ووٹ برادریوں کو بانٹو حاسمیوں گلانیوں قریشیوں کو کھاتو ایک دوسرے کو اونچا نیجا کرو قتل و غارت کرو ووٹوں کی صندوق کی پر دنگل کرو تم کو سکھائے ہزار کام گندی جمہوریت نے ہم کو سکھایا ایک کام اللہ کے دین نے کام ایک ہے دین کی دعوت جہاں کا عمل اس پر تربیت اس پر جلسہ یہی نسب العیم یہی نقصد حیات اللہ کے فضل سے ہم نے اس کام کو کیا اس کے نتائج آپ دیکھ یہ ہمارے بھی لاکھوں مجاہدین ہیں نوجوان ہیں خواہشیں ہیں ان کی آرزویں ہیں ہم کہتے ہیں ذرا پارلیمنٹیرین ڈیموکریٹ کہ آؤ تو ذرا مجاہدین کو ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی گریڈ سکیل اکاروہ سکاروہ پیش کر کے ذرا دیکھو تو ان کے سامنے ان کا رد عمل کیا ہے یہ بلکل دو کلچر ہیں یہ دو تعدیبیں ہیں ایک تمہاری جمہوری تعدیب ہے جو غلامیوں کا درست دیتی ہے حکومتیں حکومتیں نہیں ہوتی تمہارے سامنے حکومتوں کے نام ہوتے ہیں حقیقت میں کونسل خانوں کے نوکر ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک ہمارا کلچر ہے ہماری تعدیب ہے ہماری تعلیم اور تربیت ہے ایک پورا نسب العین ہے مقصد حیات ہے جہاد فی سبیل اللہ کافروں کی بالا دستی کو کاتنا کانسٹیٹیوشن کو گرا کر قرآن کو چڑھانا اسمبلیوں پارلیمنٹوں کو بے حیثیت بے حقیقت کر کے اللہ کے گھر مسجدوں کو اونچا کرنا اس کے لئے اپنی گردنوں کی فصلوں کو کٹوا دینا اللہ کی راہ میں خون نشاور کر دینا کافروں کو للکار کر گرا کر افلام کو چڑھا کر رب کے سامنے قربانیاں پیش کرنا یہ تحذیب ہے تحذیب ہے یہ کلچر ہے یہ دومینیٹنگ ہے یہ فلرش کر رہا ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے یہ للکار رہا ہے پوری دنیا اس کے خوف سے آج لڑھا براندام نہیں مانتے اللہ کی قسم ہم تمہارے اس دیموکریٹک سیٹ اپس کو بہت ذلت صحیح مسلمانوں نے چمہوری نظام یہ تمہارے باطل ڈھانچے تینوں چاروں طرح کی جمہوریتیں ایک ملک کے اندر ایک وقت میں ایکسرسائز کی جائیں چھوٹا سا پاکستان چودہ کروڑ کا صدارتی نظام بھی وہاں لاغو ہو پارلیمانی نظام بھی وہاں لاغو ہو وفاقی دوں گے کرچے بھی چلتے ہوں صوبائی عصبیتیں بھی اجاگر ہوتی ہوں قومیتوں کے فسادات بھی چلتے ہوں تین تین چار چار سیٹ اپس وہاں لڑائے جاتے ہوں دیکھ لو میرے بھائیوں صوبوں کے اندر مرکز کے اندر تمہارا نظام ایک صدر صدر کے ساتھ اس کی سینٹ اس کا حلقہ پورا صدارتی نظام صدارتی آرڈیننس ایک پورا سیٹ اپ اس کے مقابلے میں ایک پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ کے ساتھ پورا چمہوری دھانچہ تمہاری مرکزی اور صوبائی کابینہ ہیں ان کے دھانچے سیول سیکریٹری ایٹس پولیس سیکریٹری ایٹس انکنت بروتل ہاؤسز بنا کر کافروں نے مسلمانوں کے ایک ایک ملک کو اللہ کی قسم مسائل کا امبار چھوٹا سا ملتان ہے ایک ڈی آئی ڈی ہوگا اس کے ساتھ کتنے ڈی آئی ڈی ہوں گے کوئی ویل فیر کا کوئی فلاں کا کوئی فلاں کا پھر اس پیز ہوں گے اس پیز ہوں گے پھر اس کے ساتھ سپٹی کمیشنر ہوگا آسسٹنٹ کمیشنر ہوگا آسسٹنٹ کمیشنر جنرل ہوگا اے ڈی بی پتہ نہیں کتنے کتنے ہوں گے اس کے باوجود جرم زیادہ سے زیادہ بکاری پہلے سے زیادہ عوام میں جہالت پہلے سے زیادہ انار کی فرقہ باریت پہلے سے زیادہ یہ کافروں نے تمہارے ملکوں کو گندی چمہوریت کسا کاتنے کی جہالتی کلچر آگے بڑھاتے ہیں آؤ ایک جہالت کا امیر ہے اس کے حکم کے ساتھ لاکھوں مجاہدین ایک وقت میں چل رہے ہیں حملہ اس کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے مجاہد اپنی گردن کٹواتا ہے امیر کی اجازت سے ہندو کی گردن کٹتا ہے امیر کے حکم جاؤ نو سال پورے نو سال اللہ کی قسم ملتانیوں وہ تمہارے سامنے ایک پریسیڈنٹ رکھتا ہوں جب سے جہالت کی زندگی میں آئے نو سال لاکھوں مجاہدین کسی مجاہد نے کسی دھانے میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی کسی میجسٹریٹ کے سامنے کوئی مجاہد ان نو سالوں سے جا کے کھڑا نہیں ہوا اس لیے کہ ہم تمہاری اس لو میجسٹریٹی سیشن لیول ہائی کورٹ سپریم کورٹ یہ باطل عدالتی نظام یہ جنوہ اور فراس کا عدالتی نظام مجاہد اس کو قبول نہیں کرتا ہم نے کیا کیا ہمارے سارے تنازحات امیر کے پاس امیر قاضی شرعی کے پاس بھیج دیتا ہے کسی دھانے میں نہ ایف آئی آر ہماری فیور میں نہ ہمارے خلاف کبھی لوجہ ہم نہیں مانتے ان نظاموں کو رد کرتے ہیں اللہ کے فضل یہ ہے تکلیف امریکہ برطانیہ پلیٹ کو کشمیر کی تکلیف نہیں ہے ان کو یہ تکلیف ہے کہ کلچر فلرش کر رہا ہے ایک جماعت ابر رہی ہے ایک قوت میدانوں میں آ رہی ہے جو سمہوریت کو کاٹ رہی ہے سوشلزم کو کمیونزم کو کاٹ رہی ہے جو اس دنیا پر سے ورڈ آرڈر کو توڑ رہی ہے جو برطانیہ فرانس کے اداروں کو تسلیم نہیں کرتی جنائیٹڈ نیشن اورگنائزیشن کے لفظ کو ادارے کو شرک تصور کرتی ہے اس قوت کے خلاف امریکہ برطانیہ تمہارے بیچارے وزیر آدم پر دباؤ ڈال بات کو سمجھنے کی کوشش وہ جہاد سے کیوں ڈرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو جہاد سے خوف آتا ہے کہ ان کے نظام ٹوٹیں گے جہاد کے واج اور دیکھ لو ایران کا نظام تھا کسرہ کا روم کا نظام تھا قیسر کا مصر کا نظام تھا فرعونوں کا ہندوستان کا نظام تھا داہروں کا گوپال جیپال لندپال پھر سوی پلین کا ہے نہ یہ نظام ایراق بابل نینوہ پر ایران پر تہران پر مشہد دبریج پر نظام تھا کسرہ کا آدش پرست کا آدش قدوں کا روم پر شام پر نظام تھا قیسر کا سیبر کا سلیبیوں کا مسیحیوں کا مصر پر نظام تھا فرعون یوں یمن پر نظام تھا یمن کے طبعہ کا ہند پر نظام تھا دیویوں دیوتاوں کا کاتا کس کو اس نظام نے اس نظام کو کس کے ٹکڑے ہوئے پھر تھوی کی لاش گری جہادی گھوڑوں نے رون دیا ایران کے آدش قدوں کی آگ بجھائی گھوڑوں کے ہنہ نانے نے روم کی شام کی سلیبوں کو گھرائی محمد تلوار نے یمن کے بادشاہوں کو لتاڑا عرب شہصوار نے یہ ان کو سمجھ ہے آج امریکہ پریشان کیوں ہے وہ جانتا ہے کہ جب جہاد اٹھے گا تو ایفل ٹاور گر جائے جینوہ کا عالمی جتھا تھٹ جائے ویٹیکن میں پوک پال کے ٹکڑے ہوں گے سلیبیں ساری ٹوٹ ٹوٹ گریں گے یو این او کی اجارہ داری دنیا پر سے ختم ہو جائے یہ سارے انٹرنیشنل کلچز ان کے ٹوٹ جائے یہ جو انہوں نے دنیا کے مال پر تیارت پر جغرافی پر سمندری گزرگاہ پر سمندری تیارت مراکز پر خشدی کے راستوں پر قبضے کر رکھے ہیں ان کو خوف ہے کہ جب جہاد بڑھے گا یہ انٹرنیشنل کونسپٹ دکھر جائے کی طرف تھا یہودیوں کی کتاب تورات پنی اسرائیل کی طرف تھی کوئی یہودی انٹرنیشنل کا دعوی نہیں لگتا کوئی عیسائی کلنٹن سمیت تونی بلیر سمیت یو این او سمیت انٹرنیشنل کا دعوی نہیں لگتا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے شریعت ان کی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عربیوں سارے عدمیوں رومیوں ایرانیوں کا نبی تھا ایک شریعت ایک وحی ایک ندہ ایوہ الناس اے ساری دنیا کے انسانوں انٹرنیشنل مسلمان ہیں کلنٹن پلید انٹرنیشنل نہیں ورڈ لیول کی تھنکنگ کافر کا حق نہیں ساری دنیا کافروں کی نہیں یہودیوں کا وطن مخصوص تھا کتاب کی جورسٹکشن محدود تھی یہودیوں کا نبی ان کی قوم کو پکارتا تھا ہمارے قرآن میں بیان ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام جب پکارتے تھے اپنی قوم کو پکارتے تھے وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے میرا نبی یوہناس یا یوہناس ساری دنیا کے انسانوں کو پکارتا ہے میں انٹرنیشنل ہوں مسلمان انٹرنیشنل ہے جہاد انٹرنیشنل ہے کلنٹن پلید یا ان کے ادارے انٹرنیشنل نہیں ہم اس سوچ کے ساتھ میدانوں میں اترے ہیں کشمیر پہلا تکراہو ہے پہلا مارکہ ہے چھوٹا مورچہ جو مجاہدین لڑتے آئیں گے شہید ہوتے آئیں گے اپنے منوال کو پہنچتے جائیں گے جن کو اللہ تعالی خلبہ عطا کرے گا وہ آگے بھرتے جائیں گے یہ ہے قافلے یہ ہے سفر یہ ہے گلیمر زندگی کا جہاد میں لڑتے جاؤ کھپتے جاؤ زندگی کا وقت مقرر ہے موت کی گھڑی مقرر ہے جس کو آنی ہے ملتان میں اس کو کشمیر میں نہیں آسکتی بھلے دس سال کشمیر میں کندلوں کو کاٹ کاٹ کے آئے جس کی موت ملتان میں لکھی ہے اللہ کی قسم اس کی موت کشمیر میں نہیں اور جس کی کشمیر میں لکھی ہے اس کو لاکرس سے باندھو ملتان میں نہیں یہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں ان سے مفر نہیں مجاہدین اس ایمان پر اٹھتی ہیں ساری دنیا کو تہو والا کرنے ہم نہیں مانتے دنیا کی سیاست پر کافروں کے قبضے ہم نہیں تسلیم کرتے دنیا کی تجارت پر یہودی کی سپرمیسی کوئی ادارہ جو انٹرنیشنل کے لفظ سے آئے اور اس کے پیچھے اس کے بیوروکریٹس یہودی ہوں مسلمانوں ہم زندہ ہوں یا مر جائیں اللہ کی قسم کبھی اس کو قبول نہ کرنا ہر وہ ادارہ اس کے لفظ انٹرنیشنل ہوں اور اس کے افسران اس کے اس کے آفس بیوررز یہودی اور حسائی ہوں اس کو قبول کرنا اسلام کو رد کرنا ہمیں سمجھی نہیں آئی سکول کالج کے ماسٹر پروفیسر نے نہیں بتلایا مدرس و مدتب کے میاں مفتی مولوی نے نہیں سمجھایا کافروں کی بالا دستی کو قبول کرتے گئے اندر اندر پستے گئے اسلام سمٹتا گیا کفر پھیلتا گیا ادارہ مسلمانوں کے قبضے ان پر کافروں کے یہ بیداری ہے الحمدللہ یہ تربیت ہے اور اس کا پتہ ہے کافروں کو وہ جانتے ہیں کہ لشکر تیبہ کی چھاؤنیوں میں کیا لیکچر دی جانتے ہیں آپ نے دیکھا جہاد کارگل یا جہاد کشمیر میں مجاہدین تو اللہ کے فضل سے سارے ہی موجود مگر بطور خاص واج بائی بار بار ذکر کرتا تھا لشکر تیبہ شاید بھائیوں نے سنا ہو زی ٹی وی نے کتنا ذکر کیا اتنا ہم چاہتے بھی تو کرنا سکتے ہمارے پاس پبلک ریلیشن یا ایڈورٹائزنگ ہمارے پاس اس فن کے ماہرین نہیں ہیں ہم چاہتے بھی تو اتنی پبلسیٹی نہ کر سکتے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کافروں کے موہوں سے باتیں کہ لیں یقین کیجئے امریکہ کی بروڈ کاسٹنگ کورپوریشنز سی این این یا دوسری ان کی بروڈ کاسٹنگ کورپوریشنز جہاد کے خلاف فیچرز لکھ کر حقیقت میں جہاد کی تبریغ کر لیتی کتنے مسلمان امریکہ سے آئے ہم ان کو بات نہ پہنچا سکے جب آئے ہم نے پوچھا بھائی تم کیسے آئے انہوں نے کہا کہ سی این این نے فلا فیچر نشر کیا تھا میں نے سنا دل میں آیا کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہیں چھوڑوں امریکہ کو چلوں جہاد اللہ کی قسم پچھلے دنوں ابھی تین چار ہفتے ہوئے کشمیر میں بہت زبردست مارکہ ہوا ایک مجاہد سعودی ایک بریطانی شہید ہوئے بریطانیہ کا انگلینڈ کا گورا اپنے گھر کو چھوڑ کر بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جہاد کشمیر میں آیا دیڑ سال رہا تربیت پہاڑوں پر چلا بڑی شدت کے مارکے کیے حتی اللہ رب العزت نے اس کو شہادت آجی انگلستانی مسلمان کشمیر میں شہادت ہوا کوئیتی مسلمان کشمیر میں شہید ہوا سعودی مسلمان کشمیر میں شہید یہ قومیتوں کے دائروں کو کات کر بہتت اسلامی کو بھارتا جہاد میں پچھلے دنوں خلیج میں گیا ہندوستان کے مسلمان کو جمع کیا پہلے پہل تو بہت درتے رہے جب ہم نے ان کے سامنے مار کے رکھے کامیاب یاں رکھیں ان کو جہاد کا نیٹ ورک سمجھا یا تو حیدر آباد سے کھڑے ہوئے پہلے خاندان حیدر آباد ہندوستانی حیدر آباد فٹ آفٹ نام لکھوانے لگے کہنے لگے ہم جہاد میں جائیں گے مگر ہمارے بچوں کا ہمارے بیوی بچوں کا ہجرت کا بندوبست آپ کرے ہم نے کہا اللہ کے فضل سے ہم آپ کو قول دیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید میں پڑا ہے مومن سچا کون ہوتا ہے اللذین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا حجرت کی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وَالَّذِينَ آبَو وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی مسلمانوں کو محاجر مسلمانوں کو کمزور مسلمانوں وَنْحَسْوَرُوا اور ان کی مدد میں جہاد کی ہم نے کہا انشاءاللہ جو جو جہاد کو اٹھے گا حجرت کرے گا ہم پاکستان میں ان کے بیوی بچوں کو گھر دیں گے حکومتیں دیں نہ دیں لشکر تیبہ انشاءاللہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور یہاں آپ بھائیوں کے بیچ میں ذکر کر دوں کتنے وہ لوگ جو ہندوستان کو مطلوب ہیں فوٹو ان کے چھپتے ہیں ہندوستانی حکومت ان کا انہام اعلان کرتی ہے اللہ کے فضل سے لشکر تیبہ نے ان کو پاکستان میں گھر دیئے مہاجر تسلیم کیا مہاش دیا جو زندگی خود جیتے ہیں وہی زندگی ہوں میرے بھائیو یہ سارا نظام کفر ہے یہ پاسپورٹ یہ ویزا یہ انمیگریشن یہ کھڑکیوں میں سر دے کے ویزے مانگنے مسلمان ملک ہو دوسرے مسلمان ملک میں مسلمان جانے کے لیے ویزا مانگ رہا ہو ویزا دینے کے لیے ویزا سیکشن پابندیاں لگا رہا ہو ویزا لیور کا ملے گا ویزا فلا ملے گا اگر یہ دو باتیں نہیں تو ویزا ویزٹ کا نہیں ملے گا تم جہاد کرنا چاہتے ہو ہم تم کو روک لیں یہ سارے نظام کافرانہ ہے پاسپورٹ کا نظام انمیگریشن کا نظام ویزا سسٹم سارے کا سارا کسٹرم کا نظام یہ سب کا سب کافروں کا نظام ہے مجاہدین ان سارے نظام کو رد کر یہ لگائے ہی انہوں نے اس لیے یورپین برادری کہتے ہیں ایک یورپی دوسرے ملک میں جائے سارے یورپ میں پھر جائے کہیں ویزا نہیں کیوں کہتے ہیں جی یورپین برادری ایسے پلید ہیں مسلمانوں کے 55-56 ملکوں میں کوئی محمد ہی پھرنا چاہے کہیں گے ویزا لو تم یورپین کے بات گزار ہو ہمارے نظاموں کو تم نے قبول کیا ہے بھلے تم مسلمان ہوں گے ہوں گے مسلمان اپنے گھر میں مگر تم اپنے ملک سے اگر باہر نکلے تو باہر انٹرنیشنل یہودی کنٹرول ہے تم اس میں سے گزرو گے ویزے کے ساتھ ویزے کے بغیر نہیں گزرو گے اللہ کی قسم یہ نظام کافران ہم اس کو رد کریں ان الارض للہ زمین تو اللہ کی ان الدین عند اللہ الاسلام نظام اللہ کا قرآن مسلمان اللہ کا بندہ زمین کا وارث مالک بادشاہ سلطان کافر اللہ کا باغی عدوف غلام زمی جزیہ دینے والا قید یہ تربیتی باتیں ہیں میرے بھائیو اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو تو جہاد کے بیدان میں اٹھو کارگل کی چوٹیوں سے کشمیر کے بیدانوں میں پہنچ نا چاہتے ہو تو جہاد کو سہارا دو حکومتوں کی تربیت کرو تم سے ووٹ مانگ نہیں آئے تو پوچھو تو احمی نے بننا چاہتا ہے بول جہاد میں کتنے سفر کیے ہاں تجھے احمی نے بنواتے ایم پی بننا چاہتا ہے بدلہ جہاد کی چھاؤنی میں کتنے ہفتے لگا کے آیا بندوق بارون چلانی آتی ہے کسی ہندو کافر کو مارا ہے آؤ اگر تو جاؤ جہاد کی چھاؤنی سے ہو کے آؤ پہلے کوالیفائی کرو جہاد کے کورسز کو پھر آؤ لوگوں سے منڈٹ مان یہ تربیت ہو اللہ کے فضل سے تو آپ کا بہت زیاد وقت لیا عرض یہ کرنا تھا کہ یہ سارے مذاکرات و معاہدات حکومتوں کی پابندیا ہیں اور حکومتیں بیچاری کرزوں کی پابند ہیں پرزوں میں پکڑی ہوئی ہیں مجاہدین ان سارے قیود اور حدود سے اور ان سارے بندوں سے آزاد آئی حکومتیں جہاد کی مدد کو ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ تم کو لے آیا گئی حکومتیں جہاد کی مدد سے ہم نے کہا ٹھیک ہے شیطان تم کو لے اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں صاف اللہ کی قسم کوئی انٹیلیجنس کا خوف نہیں پرچہ نویسوں کا خوف نہیں جاؤ جو لکھو لکھ کے پہنچاؤ ہم کہتے ہیں اللہ کے لئے پہنچاؤ حکومتوں کو پہنچاؤ ہم تو کہتے ہیں تم آئے اللہ تم کو لے کے آیا تم چلے گئے شیطان اس کو سمجھ لو کہ جو تم اس سے جہاد سے مو موڑے گا پی دکھائے گا جہاد سے وٹرے کرے گا مذاکرات مان لے جہاد کو چھوڑ دے گا ایمان سے مرتض ہو گا اللہ تعالی دوسرے لوگوں کو لے آئے گا ان کو لے جائے یہ عزتیں یہ کرسیاں یہ اقتدار اللہ تعالی دے کے آزمات میرا بندہ میرا رہتا ہے کہ میرے دشمن کے قدموں میں جھم جاؤ ہمیں کسی وزیر سفیر بیچارے سے کوئی مخاسمت نہیں ہم تو صرف ایک لفظ بیچارہ ان کے لئے کافی سمجھ جس نے بندوق بکر لی اس کا چارہ ہے وہ ڈرتا نہیں اس نے بندوق اٹھائی اپنی جان اپنے ہاتھ میں لی اللہ کے لی میدان میں اتر آیا وہ کسی کلنٹن پلیل چھلیل سے ڈرتا نہیں کہتا ماروں گا جب تک اللہ توفیق دے گا جب اللہ لے جائے گا تو شہید ہو جاؤں گا اس کا ایک چارہ ہے بے چارہ تو اگر اللہ تعالی تم کو توفیق دے ہدایت دے اللہ تمہارے دلوں کو بدل دے تو جہاد وں ہے جا کے پڑھ لو اللہ نے قرآن مجید میں کہا انفیرو نکلو خفافا سقالا ہر حالت میں نکلو و جاہدو اور لڑائی کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہاری پی ایچ دی نے تم کو کچھ علم دیا تو یہ تمہارے لیے بہتر بیچارہ وزیر آدم تقریر میں کہتا ہائے جنگ آگئی تھی میں در گیا جنگ کو تال آیا تم کو بچال اللہ کہتا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں بات تو اسی قدر ہے تم کہتے ہو جنگ ناپسند ہے اللہ کہتا یہ تمہارے لیے بہتر تم کہتے ہو جالی امن بہتر ہے اللہ کہتا یہ تمہارے نہیں یہ شر ہے اس میں تمہاری غلامی ہے اپنی بھی نظروں کی تو میرے بھائیو بیچار حکمران پاکستان کو انڈسٹری کا سنعت کا ثقافت کا ترقی کا فورن ایکسچینج کا پاکستان بھی کلیر کرتے مگر مرکز کا ہندو کی کار کا زوال ہندوستان کا دہلی کو گرانے کا مسجدوں کو بنانے کا ہندوستانی مسلمانوں کو کھڑا کرنے کا کشمیریوں کو آزادی دلانے کا پاکستان نیم کرنا تم نے اس کا وہ مقصد سمجھا ہے اس کو دعو پر لگاتے ہو ہم نے اس کا یہ مقصد سمجھا اس میں جہاد کی تربیت پھیلاتے وہ بچارے پیٹ سے سوچتے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایمان و جہاد سے سوچتے ہیں پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں کی آخری پناہ ہے ہم یہاں سے قوت حاصل کریں یہاں سے جوان لیں یہاں سے اسلحہ لیں یہاں سے اموال لیں ہندوستان کے مسلمان نیپال کے مسلمان آسام کے مسلمان برما کے مسلمان کشمیر کے مسلمان اور کھویا ہوا مشرقی پاکستان ہم یہاں کے پاکستان کے وسائل سے انشاءاللہ اس کو لوٹ آئیں گے دے آئیں گے انتقام لیں گے بدلہ چکائیں گے آزادی دلائیں گے یہ ہمارا عظم ہے وہ تمہاری سوچ اب فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں کو ایمان و اسلام و جہاد کی طرف بڑھو گے تو اللہ میز بانی کرے گا دنیا میں عزدتیں بخشے گا آخرت میں جنتیں دے گا قرض و پرز و غلامیوں کی طرف بڑھو گے تو اللہ ناراض ہوگا عذاب نازل کرے گا جہنم میں لا گرائے گا دو ٹوک باتیں ہیں وزیر آزم جان لے وزیر آلہ سن لے ان کا باپ سمجھ لے پوری مسلم لیگ جان لے اور اگر اللہ توفیق دے تو مان لے اور اگر نہیں مان دے تو اللہ کے عذاب کا کڑا اُن پر برستے والا ہے جس کا کوئی علاج نہیں رہے الحمدلللہ فدائیان شان سے اتر رہے پہلے مجاہد کچھ بچ کے تل کے وار کرتے تھے ہم بھی ان کو کہتے تھے کہ بھائی پہرے رکھ کے سویا کرو پہروں پر چلا کرو مارچ کرتے وقت اپنی حفاظت کیا کرو فلاں کیا کرو فلاں کیا کرو جب سے ہم نے دیکھا کہ نئی چوٹ لگی ہے کارگل کے مذاکرات پر زلت آمیز نرم موقفر اللہ کی قسم امیروں نے بھی مجاہدوں کو کہہ دیا اور انہوں نے بھی وعدے کر لیے کہ اب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کافروں پر ٹوٹ پڑی ہوگا کیا انشاءاللہ ویسے تو اللہ تعالی عالم الغیب ہے لیکن بہرحال جو تجربے نتائج سے اخذ کیے جاتے ہیں جو نتائج تجربوں سے اخذ کیے جاتے ہیں ان کے تحت جنگوں میں شدت آئے گی یاد رکھو پاکستانیوں غفلت کی نیند نہ سو جانا یہ وزیراعظم کے لارے دولارے سے بات تلی نہیں ہے جنگ کا خوف ابھی ہے اور یقینا پہلے سے زیادہ پڑے گا مجاہدین کے وار کی شدت سے بھو کھلا کے ہندوستان پھر حملہ کریں ہندوستان کے حملوں سے گھبرا کے پاکستان کے عوام اور فوج اور مجاہدین انشاءاللہ پہلے سے زیادہ قوت سے لڑے گے اور ان لڑائیوں میں اس خون سے یہ گندے مذاکرات سب دھل جائے گے کوئی حیثیت نہیں ہے جنگ ہمارے لئے مفید ہے اللہ کا وعدہ ہے یہی منہج ہے یہی مسلک ہے یہی مشرب ہے یہی آپ کا کل ہے اسی میں غلبہ اسلام ہے یہی راہ نجات اور اللہ کا حکم ہے مما علینا عزد البلاہ قلوب